الحمدللہ و قفا السلام على عبادہ الذین استفعام ماباد اللہ تعالی نے انسانوں کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز اپنی کتاب اور دین کے بعد دی ہے وہ انسانی عقل ہے عقل وہی کتابے ہو تو اس جیسا بڑا انعام کوئی نہیں اور عقل شریعت کی محبت کے تابع ہو تو بہت بڑی چیز نعمتِ کبرا ہے اور جب عقل وہی کو اپنے تابع کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر انسانی عقل چاہے کہ میں فیصلہ کروں گی کہ اس میں سے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا تو یہ کفر کی راہ ہے جس کا انجام عام طور پر جہنم سے ہی ہوتا ہے اس لیے انسان عقل سے کام لے اور شریعت کے احکامات کو نافذ کرے اس وقت جب ان کا موقع آ جائے اور انسان اپنے عقل اور شعور سے کام کرے تک کہ اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچائے ہمارے دور میں جب یہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو دسمبر کے انڈ پہ دنیا بھر سے مسلمان سفر کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس وقت عمرے کی سجدی ہے کہ عمرہ کریں اور جہازوں کے جہاز بھی بھر کے جاتے ہیں بچے فارغ ہو جاتے ہیں سکول سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ بھی پہلا پلین یہی بناتے ہیں کہ چلو عمرے پہ چلتے ہیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ نفل حج کرنا اور حج پہ حج کرنا اور اسی طرح کسرت سے عمرے کا سفر یہ چیزیں شرعن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ اس وقت ہے جب مسلمان معاشرہ اپنی ضروریات زندگی میں کافی ہو جائے اور مجموعی اعتبار سے معاشرے میں بھوک مٹ جائے نہ مٹے پوری سو فیصد تو یہ کوشش کرنا کہ غربت ختم ہو جائے یہ کوشش کرنا کہ ہمارے ہاں بچے جاب میں لگ جائیں بچیوں کی شادی وقت پہ ہو جائے اور یہ کوشش کرنا کہ تجارت میں بچے لگ جائیں کسی کو ریڑی اور چھابہ لگا دینا تاکہ اس کی زندگی اور اس کا گھر چلے یہ ہزار عمروں سے زیادہ بہتر اس لیے کہ وہ سوسائٹی کو ایک ایسی طرف کو لے جا رہا ہے جہاں پر مجموعی اعتبار سے غربت میں کمی واقع ہوتی ہے انہر الفائق کنز الدقائق کی شرعہ ہے اور یہ آج سے تقریباً چھے سو سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور فتاوہ علمگیری تو تین سو سال پہلے لکھی گئی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج کرنا یہ اس وقت تھا جب مسلمانوں کے معاشروں میں دولت تھی جان تھی اور اس کے بعد اب جب مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں رہا آج سے آٹھ سو سال پہلے چھے سو سال پہلے وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرے اور اپنے محلے اور اردگرد کی خبر لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مدد کرو ان لوگوں کی جو کسی سے چمٹ نہیں جاتے مانگنے کے لیے تعریفوں پہ سیم آؤ تم خود اپنی عقل سے کام دو تم صرف ان کے حالات دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہو کہ اس آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں دو تین چار بچے پڑھا رہا ہے موٹر سائیکل پہ تنگی ہے نہیں جا سکتا پوری فیملی کے ساتھ کہیں اور اللہ نے آپ کو عمرے کے لیے پیسے دے دیے آپ کا عمرہ دو لاکھ میں ہوا اس کو کہنا کہ بھائی اس موٹر سائیکل کو بیچو دو لاکھ تین لاکھ مجھ سے لے لو اور جاؤ گاڑی لو چھوٹی سی کوئی اور اپنی فیملی کو آرام سے رکھو یہ ہزاروں عمروں سے اچھا ہے کہ اس انسان کی زندگی بنی اور اس انسان کو تکلیف سے نجات ملی انسانوں کے لیے کام کرے اور سوسائٹی میں کام کرے تاکہ ہم میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا ایک بچہ ہے محلے میں ہے ڈاکٹر نہیں بن سکا انجینئر نہیں بن سکا فارن جاننگ کے لیے اس کو اتنی کرنسی اور اتنی اماؤنگ چاہیے تو حج پہ ناخر کرنا ہے نفلی حج پہ اس سے بہتر ہے کہ اس بچے کو بلا کے پوچھے بیٹے کتنا چاہیے اتنا پیسہ ٹکٹ کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ میں کر دوں گا آپ محنت کرو اس لیے مذہب پہ عمل کا ایک طریقہ ہے آپ نہیں جانتے اس کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے جو کہنی سکتے مو سے اللہ انہی کا کہتا ہے کہ دو صفتیں بیان کی اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ تعریف ام بسیم آہم تم ان کے حالات دیکھ کر خود عقل سے کام لے کے سمجھو کہ اس میرے ہمسائی کو گلی میں اس آدمی کو کچھ بدد کی ضرورت اور دوسرے اللہ نے فرمایا لا يسعرون الناس الہافا وہ پوری زندگی خاموشی سے گزار دیتے ہیں صبر اور فاقع کے ساتھ کسی سے بار بار نہیں کہتے کہ مجھے پیسہ دو پیسہ دو پیسہ دو تم سمجھو خود اور پھر اللہ نے فرمایا ہے جو ایسے کام کرے گا اس کا بے حساب عجر ہے اسی ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے کہ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول اب ہمیشہ مردوں ہی میں بیٹھتے ہیں انہی کو واضح و نصیحت کرتے ہیں کچھ ہمارا بھی خیال فرمائیں تو آپ نے فرمائیں اچھا بھئی پیر اور جمعہ دو دن تم رکھ لو میں بات کیا کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات فرماتے رہے اور کئی مرتبہ فرمایا کہ مرد جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیان کو اور لمبا کروں تقریر اور زیادہ کروں مگر میں پھر ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں کے دل بھر جائیں گے میری باتوں کے سننے سے اور پھر اکواز میں فرمایا کہ تم کیسی عورتیں ہو تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ جب تم کھانا پکاؤ سالن شوربہ تو شوربے والی چیز میں ایک پانی کے پیالے کا اضافہ کر دو تمہارا کیا بھی کرتا ہے کہ وہ جو پانی کا اضافہ تھا سالن بن گیا تھا شوربہ یا اپنی ہمسائی کو بھیج دو یہ تعلیم ہے اسلام کی اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود کرنا چاہیے اور اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا چاہیے ہمیشہ بچوں کی تربیت میں حتیٰ کہ یہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں ایک کم ضرور کرنا چاہیے یہ بچوں کی وجہ سے یہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اونچا بولتا ہے یہ کرتا ہے کسی کے قابل میں نہیں آتا اس کا حل یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے شعور کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ انہیں کچھ سمجھ آنے لگے تو ہمیشہ روزانہ رات اپنے کاموں سے فارغ ہوکے بیٹھ کے ان بچوں کو کہانی سنانی چاہیے بہترین اللہ یہ اس کا لیکن کرے کیا اب پچیس سال عمر ہو گئی چوبیس سال ہو گئی شادی ہو گئی وہ بیوی کوئی شکایتیں ختم نہیں ہوتی کہ چھوڑو بھی اب ان دوستوں کو اب مجھے وقت دو تو وہ جو عیاشیاں اور جو فرنڈز پال رکھے ہیں یا پال رکھی ہیں نا ان سے ہی جان چڑھانا مشکل ہوتا ہے اور اس میں مینوائل بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ بنیادی کوتا ہی ہے بچے جب بڑے ہونا شروع ہو جائیں اور سات سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو تیرے سالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم آیا انہیں نماز سکھاؤ نماز کا حکم دو اور دس سال کی ہو جائیں تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشدد شروع کر دے بہت بری رہا دین کے نام پہ عمر کے جس حصے میں بھی مار پڑتی ہے نا اور تشدد ہمارے زمانے میں یہ الہاد کو جنم دیتا ہے اور ملہدوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ نہ کریں بلکل اس کے قریب بھی نہ جائیں مناسب بات سمجھا دی مناسب طریقے پہ ڈیل کر لیا اور بس اسی لئے اللہ تعالی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا اولاد سے ایک حد تک اس سے زیادہ نہیں اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن کے مقام پر ہے دشمن اس طرح سے ہے کہ تمہاری محبتوں کا امتحان ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ کیا کروں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے صحیح زینہ حسن رضی اللہ انہوں کو دیکھا تو فرمایا میرے بچوں تم جنت کا پھول ہو شہزادے ہو لیکن کیا کریں تمہاری وجہ سے تمہارا باپ آزمائش میں پڑ جاتا ہے خرچ نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھوں جہاد میں نہیں جاتا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو اولاد کا کیا بنے گا اور آپ نے فرمایا کہ علم کی مجالی سے رک جاتا ہے تعلیم حاصل نہیں کرتا کہ بچے میرے اب خود بڑے ہو رہے یہ ہوتا ہی ہے اس لیے محبت بھی ایک حد تک اولاد کے ساتھ کہ اس آزمائش میں پورا اترے کہ اللہ تیرے اور میرے تعلق کے درمیان میری اولاد کوئی ہجاب نہیں بن گئی تھی میری بیوی ہجاب نہیں بن گئی تھی وہ سب اس لیے تھے کہ میں ان کی مدد کروں وہ میری مدد کریں ہم سب تیری اطاعت اور وہاں فرما برداری میں رہیں اس لیے جہاں بھی بچوں کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے عقل سے کام لے اور روزانہ اپنے بچوں کو کہانی سنانی اس کے لیے کرنی پڑتی ہے پھر محنت اب تو وہ وقت ہی نہیں رہے محنت کے اب تو بہت آسان ہو گیا آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے ایک سے ایک بہترین کہانی اخلاق کیات کی وہ بچوں کو سناتے رہے ہیں اس کا ذہن بنتا ہے کنٹرول صرف ایک ہی چیز کو کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں بچہ دین کی باتیں سن کے جذبات میں نہ آ جائے اور کہیں کسی ایسی تنظیم ایسے مولوی صاحب ایسی مسجد ایسی خانکہ سے تعلق نہ جوڑ بیٹھے کہ اس کے خون کا سودا بعد میں انٹیلیجنس ایجنسیز کریں گی یہ سمجھانا چاہیے اولاد کہ بیٹھے دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اپنی جان اور صلاحیتیں اور سب کچھ جا کر ایجنسیز کے ہاتھ بیچائیں یہ نہیں اس کہانی کے سنانے سے ذہن بنتا ہے اور بچے کی ڈگر متعین ہو جاتی ہے کہ مجھے اس پہ رہنا ہے اب بچے کو اس دس وردبہ رستو کی کہانی سنائیں تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رستو کون تھا مجھے پڑھنا چاہیے اب دس وردبہ اسے ابو علی سینہ کا سنائیں ابن رشد کا سنائیں صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے واقعات سنائیں آپ کو تو شدید لیند آ رہی ہے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے تو یہ کشب کش چلتی ہے اولاد اتنی سستی نہیں ہوتی یہ بچے بڑے مہنگے پڑتے ہیں اور یہ بچے بہت بہت چنلت میں کام بھی آتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انہ من البر اور لوگوں اپنے والدین کے ساتھ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ عورتیں جو تمہاری ماں سے ملنے آتی تھی تمہاری والدہ کی سہیلیاں اور تمہارے باپ کے دوست جو ملنے آتے تھے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان عورتوں اور ان مردوں سے نیکی کرتے رہنا تعلق کو قائم رکھنا انہ من البر لوگوں بہت بڑی نیکی اب یہ تربیت کی ہوگی نا کہ میرے بعد آپ کی یہ انکل ہیں یہ ہیں یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے اچھے ہیں میرے بعد بھی ان کے گھر جاتے رہنا ہے تعلق اب اس معاشرے سے مفقود ہو گیا ہم کیوں نہیں سے دوبارہ زندہ کریں رونے کی بجائے اٹھ کے کام کرنا چاہیے یہ قدر مٹ گئی ہے مانا سب کچھ ہو گیا مگر زندگی ہے نا زندہ رہنا ہے نا زندگی کا ثبوت دینا ہے پانچ دس منٹ کے لیے بندہ چلا جاتا ہے اور جا کر پوچھاتا ہے بس اتنی بات ہے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ کیا اردور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے عورت کا اے مرد کا اور وہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کہ اللہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تمہارا بیٹا دعا مانگ رہا ہے نا اچھا بیٹا یہ اس کی دعا میں نے قبول کر لی اور جنت میں تمہارا درجہ بلند کر لی ہے یہ تربیت کام آتی ایران سفر ہوا تو شام کو ظاہر ہے کتب خانے دکانے بند تو اب کیا کرنا ہے تو ایک مرتبہ ایک محلے سے گزر رہے تھے تو بچے بھاگ رہے تھے تو جس جو ہوئی کہ کیا ہو گیا اس محلے میں کیا امرجنسی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے بڑی خوشی سے کاش کبھی ہم ایسے سکول بنائیں اور ہم اپنی تعلیم گاہیں ایسی بنائیں کہ بچہ گھر سے زیادہ سکول میں سکول محسوس کرتا ہو ماں اب بعد میں اٹھیں اور بچہ پہلے کہے کہ مجھے مدد سے جانا ہے سکول جانا ہے ہم اتنی اچھے ماحول اور اتنی اچھی حالت وہاں کی بنا یہ قومیں ترقی کرتی ہیں تو بچوں کے چہروں پہ خوشی چھوٹے چھوٹے بچے باتیں کر رہے ہیں ہم بھی ایک کیرو کے پیچھے چل پڑے کے ہوتا کیا پہنچتے کہاں دیکھا تو ایک میدان ہے محلے میں ایسے میدان سرگودہ میں یہ جو ہندوستانی ہیجرت کر کے یہاں آکے بس کہتے نا وہ چاروں طرف گھر بنائے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک کھلی جگہ بنی ہویا ہے خوشی غمی میں کام آتی بوڑی عورت سپیکر لگا ہوا ہے اور مشکل سے وہ ایک بہت چوڑی لمبی کرسی پہ بھی مشکل سے سما رہی ہے ہوگی ستر اسی سال کی بچوں کو ویلکم کر رہی ہے بہت سے بچوں کو ٹافیز دے رہی ہے ایک ایک ٹافی بچے اور وہ جب بچوں کے ساتھ باپ آئے بھی ہیں وہ اردگرد کھڑے ہیں کھڑے ہو گئے سننے لگے تو اس نے گھڑی دیکھ کے کوئی آت پون گھنٹے کا کوئی قصہ سنایا تو ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہے تو انہوں نے لگا ہمارے بچے روزانہ آتے یہاں پر بیٹھ کے اس بوڑی عورت سے کہانی سنتے اور یہ روزانہ کہانی سناتی ہے بچے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں کوئی کسی دن آتا ہے کوئی کسی دن آتا ہے اور جب یہ قصہ سنا کے فارغ ہوتی ہے تو یہ ہر ایک بچے کو ایک ٹافی دیتی ہے بچے بڑے خوش ہوتی اور وہ باتیں بھی ایسی دلچسپ کرتی ہے کہ بچے کا کئی لگاتے تو ہم نے کہا پھر اس نے کہا یہ ہے وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کرتی ہے ہم نے بھی دو چار دن کہانیاں سنی خالصتا شیعت کی بنیاد اس نے رکھنی ہوتی تھی بات کہیں کی ہو رہی ہے درمیان میں کوئی شیعہ کا قصہ چھیڑ دیا ہے درمیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی نفرت کا قصہ چھیڑ دیا ہے درمیان میں یہ آگیا یہ آگیا وہ منٹیلٹی بنتی ہے اور پھر قیادت اگر ایسی مل جائے جو کرز نہ لے اور کرز کے بغیر اپنے ملک کو چلا سکے تو ان قوموں کو کون شکست دے سکتا ہے وہ بچپن سے ذہن بنتا ہے اس لیے ہم نے جن بیماریوں کو بیس سال بعد دیکھنا ہے کہ لڑکی یوں اور لڑکا یوں اور پلان یوں اور پلان خرابیاں ہم نے تربیت میں قصر شوڑ دی رات کا کھانا ہے اس کے بعد بیٹھنا ہے اس سے پہلے بیٹھنا ہے چھٹی کا دن ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز سکھا دی لی کوئی نہ کوئی ایسی بات شیڑ دی لی ہے جس میں بچے کو پتا چلے کہ بابا باشعور آدمی ہے میرا والد جو ہے اس معاشرے کا ایک کارامت فرد ہے یہی چیزیں ہوتی تھی اسی طرح نسلوں کی تربیت ہو جاتی تھی وہ جو بچے اسی رانی خاتون کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم نے گرانی سے بہت سی چیزیں پوچھیں گرانی سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کا کیا فائد ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ جو امریکن میڈیا طائر ہے کہ وہ تو اس کے مخالف ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو میڈیا دنیا بھر میں ہماری نسلوں کو خراب کر رہا ہے یہ اس کا بہترین علاج ہے کہ ہمارے بچے آکے کہانی سنتے ہیں ٹافی لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور بچوں میں وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا جو بگاڑ آتا ہے اس میڈیا کے ذریعے پھر انہوں نے کہا اس محلے میں ہم سب لوگ مہینے کا چندہ جمع کرتے ہیں یہ عورت بیوہ ہے اتنے پیسے اس کو دے آتے ہیں اتنی ٹافیز دے آتے ہیں اتنا اس کا خرچہ ہوتا ہے ہم یہ سارا نظام اندر ہی اندر چلا رہے ہیں اس لیے ہمیں خود غور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس دگر پہ کس راہ پہ ڈال رہے ہیں بغیر کسی جبر کے بغیر کسی گالم گویروج کے بغیر دہشت گردی کے بغیر اتھیار اٹھائے یہ دماغ ہیں جو تبدیل ہونے چاہیے اور انہیں کرنا چاہیے اور یہ عمرے اور حج اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہمیں اپنے رشتداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتداروں میں کوئی ایسا ہے جو غربت کی وجہ سے ہے بہن ہے بھائی ہے کہیں بچی کوئی بیوہ ہو گئی ہے کسی کوئی طلاق ہو گئی ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہزار عمرے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی کرا دی جائے دو چیزوں پہ اللہ نے کہا ہے ایک اللہ نے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے اور کفر کو نہیں روکو گے اِلَّمْ تَقُنْ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ لوگوں کا ایمان آزمائش میں پڑ جائے گا کہ کفر اتنی ترقی کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہم اسلام ٹھیک ہے یا کفر ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا فساد ان کبیر دنیا میں بڑا فساد بچ جائے ٹھیک یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے نکاح کے لئے فرمایا آپ نے فرمایا جب کسی کا رشتہ آئے اور تم اس سے راضی ہو تو اس شادی کو رشتے کو ہاں کرو اور کر دینا اور اگر تم نے لڑکے یا لڑکی کے قابل ہونے کے بوجود رشتہ نہ دیا اور نہ لیا تو یاد رکھو تکن فتنتن فی الارض یہ لڑکا اور لڑکی مصیبت میں پڑ جائیں گے آزمائش میں گناہ میں پڑ جائیں گے وہ فساد ان کبیر اور خدا کی اس مخلوق کے اس مخلوق سے ایسے عامال سرزد دوں گے جو تمہارے معاشرے میں فساد پیدا کریں گے تمہارا معاشرہ برباد کر کے رکھتے گے تو اس لیے ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائیوں کا اپنے رشتے داروں کا اپنے دوستوں کا ان کی اولادوں کا کیسے خیال لکھنے اور کیسے تربیت کرنے موسیقی 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 موسیقی